آدھا آپ نمشکار میں شدر صحیفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام آیدھا میں رام مندر کی پران پرتسٹہ کارکرام 22 جنوری دوہزار چوبیس میں ڈلی کے ایک پرمک امام عمر احمد علیہ السی نے حصہ لیا اس کارکرام میں سملت ہونے کے لیے علیہ السی کو شری رام جنم گومیٹ تیر سٹریس نے آمدرت کیا تھا علیہ السی نے اس کارکرام میں حصہ لے کر ہندو ایمم مسلم سمودھائے کے بیچ صدبہ اور بھائیچارے کی مثال کو پیش کر دی حالانکہ علیہ السی کے اس قدم کو کچھ مسلم سنگٹوں کو پسند نہیں کیا ان سنگٹوں نے علیہ السی کے برد فتوہ زاری کر دیا ہے میں جانتے ہیں کہ ایک مسلم کو کسی اندھرم کے مندر میں نہیں جانا چاہیے علیہ السی کے رام مندر میں جانے والے ان سنگٹوں کو لگا کہ علیہ السی نے اسلام کے صدعانتوں کا الانگن کیا ہے ان سنگٹوں کا کہنا ہے کہ علیہ السی کا عیدیہ جانا اسلام کے صدعانتوں کے برد ہے وہی ایک رپورٹ کے انسار یوپی کے عیدیہ میں رام مندر کی پران پرتشتہ میں سملت ہونے والے دلی کے پرمک امام عمر احمد علیہ السی کے خلاف ایک فتوہ بھی جانی کیا گیا ہے فتوہ میں علیہ السی کو دیش دروہ بتایا گیا ہے کہا گیا ہے کہ انہوں نے اسلام کے خلاف کام کیا ہے فتوہ میں علیہ السی کو چیتابنی دی گئی ہے کہ یدی انہوں نے بھوش میں ایسا کوئی کاریے کیا تو ان کے خلاف کانونی کاروائی کی جائی گیا علیہ السی نے فتوہ داری ہونے کے پر چاہت کہا کہ جو لوگ مجھے نفرت کرتے ہیں انہیں پاکستان جانا چاہیے میں ایک بھارتی ناغرک ہوں اور میں اپنے دیش کی سنکرتی دھرموں کا سمان کرتا ہوں بھائی اپنے خلاف جاری فتوے کو لے کر امیر احمد نے کہا کہ مک امام کے روپ میں مجھے شری رام جنم بھومی ترشت پر نرمتر پرابت ہوا تھا دو دن تک بچار کرنے کے بعد میں نے دھر جانے کا رنہ لیا فتوہ بھرے ہی اب جاری کیا گیا ہو کنتو مجھے 22 جنوری کی شام سے ہی دھمکی بھرے کال آ رہے تھے آگے انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ کال ریکارڈ بھی کیا ہے جن میں کال کرنے والوں نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی ہیں جو لوگ مجھے اور دیش سے پیار کرتے ہیں وہ میرا سمرتن کریں گے جو لوگ کارکرم میں سمبلت ہونے کے قرآن مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ پاکستان چلے جائیں میں نے پیار کا قیقان دیا ہے کوئی گناہ نہیں کیا میں معافی نہیں مانگوں گا اور نہ ہی استیفاد ہوں گا دھمکی دینے والے جو چاہے کر سکتے ہیں اس معاملے میں بشم ہندو پرسط کے راشتی پربکتہ بیروت بنسل نے علیہ السی کے خلاف فتبہ جاری کرنے کو دربھاگ پور بتاتے ہوئے کہا کہ ان کا رام مندر کے پرال پرسترسہ سماروں میں سملت ہونا کچھ جہادی کٹرپنتی مختیوں کو راست نہیں آیا ہے انہوں نے کہا کہ مختیوں کو ایک گروپ دوارہ ان کے خلاف فتبہ جاری کرنا بے حد دربھاگ پور اور نندر یہ کام ہے جس کو لے کر اب ان کے خلاف فتبہ جاری ہو گیا ہے امام عمر احمد علیہ السی نے بتایا کہ گھٹنا کے دن سے ہی انہیں لوگوں کے ایک ورگ کی طرف سے پرتالت کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی انہیں فون پر جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی جاری ہے پران پشتستہ سماروں 22 جنوری کو آئی جد ہوا تھا جس میں پردان منتری نرین موڈی بھی شامل ہوئے تھے اس سماروں میں بیبن برگوں کے چھتروں سے سات ہزار سے ادھک آمنتری اتیتھی شامل ہوئے تھے علیہ السی نے کہا کہ ان کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک ویٹی کی طرف سے فتبہ داری کیا گیا جس میں ان کا موائل نمبر بھی دیا گیا ہے جس سے سبھی اماموں اور مجزدوں پرادکوں کو بھیجا گیا ہے اور میرا بحشکار کرنے کے لیے بھی بات کہی ہے عمر علیہ السی نے کہا کہ فتبہ میں مجھ سے معافی مانگنے اور اپنے پت سے استیفہ دینے کے لیے کہا گیا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کس بات سے پریریتھ ہو کر فتبہ داری کیا ہے یہ تو بے ہی جانتے ہیں وہی رام جنم بومی مندر پریس نے مجھے ایک نمتر بھیجا جسے میں نے پوری طرح سے سکارہ اور اس کارکرم میں میں شامل ہوا امام نے کہا اس کے بعد دو دن تک میں سوچتا رہا کہ مجھے کیا نرنے لینا چاہیے کیونکہ یہ میرے جیون کا سب سے بڑا نرنے تھا لیکن پھر میں نے سامپردائیت سوہات کے لیے دیش کے لیے اور راشت ہیت میں سوچا کہ یہ نرنے لیا اور آیودھیا گیا امام نے کہا کہ آیودھیا باسیوں نے ان کا سواگت کیا میرا ادیش پیغام محبت دینا ہے جو میں نے وہاں پہنچ کر دیا تھا امام نے کہا کہ انہوں نے کچھ بھی گرت نہیں کیا ہے اس لیے معافی مانگنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے